بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں رمضان سے پہلے ہم شبان میں تیاری کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بنا کر رکھتے ہیں زیادہ فروزن آئیٹم نہ بنا کر رکھیں جو بنا کر رکھنے کی روم ٹمپریچر تو چیز ہے وہ سب سے پہلے بنائیں آپ اور فروزن چیزیں آپ سے استناف کریں کم سے کم استعمال کریں کیونکہ اس میں اتنی اچھی لک بھی نہیں آتی اور اتنا اچھا بنتا بھی نہیں ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے بندی بنانا بتاؤں گی جو کہ ہمارے گھروں میں عام دورور بچے بڑے بڑے سب پسند کرتے ہیں اور پورا سال کرمیوں میں بھی اور کھانوں کے ساتھ بھی یہ تھوڑی بہت بن جاتی ہے اسے بنا کر رکھیں اور گھر کی اچھے تیل سے اور اچھے بیسن سے بنا کر تیار کریں اس کے لئے میں نے بیسن لیا ہے اس کی لئے بتاہر میں بعد میں بتاؤں گی اور تھوڑا سا میں نے گندم کا آٹا جو پی جسے ہم روٹی پکاتے ہیں وہ لیا ہے اور اس کے لئے میں نے یہ میٹھا سوڈا لیا ہے لیکن پورڈر نہیں میں بھی میٹھا سوڈا اور نمک لیا اور اجوین لیا ہے صرف یہ تین چیزیں اس کے اندر جائیں گی اور بہترین سا یہ بونڈی بن کر تیار ہو جائے گی جو کہ ہم پورا سال بھی استعمال کریں گے کس طریقے سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو آگے ٹپ بتاؤں گی اور فرائن کے لئے ہمیں آئل کریں گے سرسوں کا تیل نہ ہی استعمال کریں کیونکہ جو رفائن آئل ہوتا ہے ہم نے اسے دہی کے اندر ڈالنا ہوتا ہے میبھی اس کی سمیل ہو جو کہ گھر والوں کو نہ پسند آئے تو آپ رفائن آئل ہی استعمال کریں اس کے لئے میں نے ایک کلو بیسل لیا ہے اسے میں چھان کر لوں گی ایک کلو بیسل کے اندر میں ایک کپ گندوں کا آٹا ڈالوں گی جو کہ میجرینگ کپ کے یہ برابر ہے میرے والا کپ اس کی بھی میں افادیت بتاؤں گی کہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ بنانے میں ہمارے جب ہم بونڈی بناتے ہیں تو ہمیں یہ بنانے میں اچھی مدد دیتی ہے اس سے اچھی لوگ کاتی ہے اس کے اندر کلوٹن ہوتا ہے تو یہ بونڈی کی جو شیپ ہے وہ اچھی بنتی ہے اسے میں چھان لیتی ہوں ایک کلو بیسل کے اندر میں ایک ٹی سپون نمک ڈالوں گی جو کہ میں اسے یہ اندر ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ چھنج ہے نمک میں کم ڈال رہی ہوں کیونکہ جب ہم پانی میں یہ سوک کرتے ہیں بھو ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا نمک شامل کر لیتے ہیں اور جب ہم دھئی میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں اس کے اندر کم نمک ڈال دی یہ دیکھیں اس طرح کی جو کٹلیاں ہوں گی اور نمک کے اندر بھی اور کوئی چیز ہوگی فائد تو وہ نکل جائے گی اس طرح میں چھان لیتی ہوں سارا بیسل کو میں نے چھان لیا اور چھان کر ہی لینا اس سے اس کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے گھٹلی کو حل کرنا یا پانی کے اندر پھر پرابلم پیدا کرتا ہے اسے اچھا کہ ہم محنت کر لیں اس کے اندر آدھا ٹی سپون میں یہ بیکنگ سوڈا ڈالوں گی کیونکہ یہ میں نے زیادہ مقدار میں ہے آپ کو میں ایک کلو کی ریشو بتا رہی ہوں تو یہ دو کلو ہے تو میں اس کے اندر آدھا ٹی سپون اور ڈال دوں گی اور دو ٹی سپون بھر کے میں اس کے اندر جوین ڈالوں گی جوین کو مسل کر کیونکہ میں اب ایک ہاسے کام کر رہی ہوں تو اب میں اسے میں نے مسل کر رکھا ہوا اسی طرح آپ تھوڑی سی جوین لیں اور اس طرح مسلیں اور مسل کے اس طرح ڈالیں تو اس کی اچھی خوشبو نکل کر آتی ہے اب میں روم ٹمپریچر کا پانی لوں گی اور اس کے اندر یہ میں پانی ڈال کر گونتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کنسٹنسی کیسی ہونے چاہیے تھوڑا سا میں اس کے اندر یہ مکس کر دوں گی ہاتھ سے جوین کی مقدار آپ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اور میں اسے اس کا اچھی طرح اس کا بیٹر بناؤں گی سینٹر میں کھڑا کر لیں اور آہستہ آہستہ اسے ملاتے جائیں اور سائیڈ پر کرتے جائیں دیکھیں بیسن کو میں نے مکس کر لیا پانی کے اندر اور کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح ہم بڑیاں بناتے ہیں میرے چینل پر موجود ہے اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہے اسے پتلا نہیں ہم نے کرنا اسے تھوڑا سا چیک کر کے دیکھیں آیا کہ ہمارا جو سوڈا ہے وہ پرانا دونی ہے اس کے اندر خمیر بھی پیدا ہوا کہ نہیں ہے دیکھیں کٹوری میں میں نے پانی لیا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ بیسن ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ نیچے بیٹھ رہا ہے ابھی یہ اٹھنی راہ اوپر یہ پڑا رہے گا تھوڑی دیر اور اس کے اندر جس طرح خمیر پیدا ہوتا ہے تو میں اس کا اچھا ریزلٹ لانے کے لیے تھوڑا سا میں اسے اس طرح حلاتی رہوں گی جب تک اس کا صحیح ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا ہے اسے ہمیں فرائی نہیں کریں گے یہ میں نے بول لیا اور یہ میں اس کے اندر ڈالوں بھی کیونکہ یہ دس منٹ تک میں نے اسے رکھ چھوڑا تھا کیونکہ یہ جو سوڑا ہوتا ہے اس کا اریکشن بعد میں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر تک تیار رہی ہے اب میں اسے یہ ہمارا بیٹھر تیار ہے جو کہ بودھیوں کا ہے اس طرح کا میں نے ایک چمچ لینا ہے یہ گھر میں ہوتا ہے موجود اور اگر آپ نے بڑے والے بنانی ہے بونڈی اگر چھوٹی بنانی ہے باریک والی تو یہ چاول والا چمچ ہے جسے ہم چاول بناتے ہیں اس سے بھی بن جاتی ہے یہ میں نے آئل لیا ہے اور اسے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ کڑائی کے اندر لینا ہے ہم نے اور یہ جو چمچ ہے ہمارا اس کے اوپر ہلکا سا پانی سے بچا کر آئل سے بچا کر میں نے اس کے اوپر پانی لگانا ہلکا سا اور آئل زیادہ کھولتا ہوا نہیں ہونا چاہیئے یہ گرم آئل ہے اور میں اس سے اوپر اس طرح ڈالوں گے اور اس سے بناؤں گے دباتے جانا ہے اور بناتے جانا ہے آٹا ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ اس میں سے سرا لمبی لمبی سی بونیاں بانتی ہیں جو کہ دکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں گول گول بھی بناتے ہیں مگر یہ دہی کے اندر اس طرح کی زرہ اچھی لگتی ہیں بعض ماہیں پریشان ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کتنا آئل لگے گا بچیوں کو یہ کتنا آئل کی مقدار بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک کلو بیسن کے اندر بونیاں بنانے کے لیے کتنا ریلیس نمتے ہیں ہم میں اسے ہلاوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑی بہت اچھتا اگر ہم اوپر نیچے اوپر لیپ ہو جاتی ہے تو یہ لگت ہو جائیں گے یہ پریشانی والی بات نہیں ہے یہ دیکھیں ٹکڑی اچھی اس کی لوگ آئی ہے یہ اچھی دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے اور اس کو میں آپ کو زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جس میں یہ فنگس بھی نہیں لگے گی آپ کی اس گولیوں میں ورنہ ہم اسی طرح بنا کے کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو ویڈیو میں کبھی اپنی اپنی چینل پہ چیز بناتے ہوئے بھی اس کا یہ بھی اس طرح اس کو سیف کریں اس کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا اس طرح بناتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نمی ہوتی ہے جو نمی ہے وہ ہم نے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ جب بن جائیں گی اس کا کلر اچھا سا آ جائے گا گولڈن کلر تو اسے نکال کر ہم نے دھوپ لگوانی ہے کسی دشوں میں یا پلیٹوں میں بڑی بڑی جو دشیں ہوتی ہیں گھر میں ان میں ڈال کر اسے دو تین گھنٹے دھوپ لگائیں اور یہ کڑک ہو جائیں پھر آپ ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر آپ بے شک دو سال بھی رکھیں تو آپ کی کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوگی اسی در آئیں بن کر تیار ہوگی ہیں تھوڑی سی گولڈن جیسا آپ کو کلر پسند ہے آپ ایسا بنائیں سوڑے سوڑے کو آپ چیپ کر لیں اکھانے کا سوڑا ہوتا ہے جو ڈالتے ہیں کھلاوٹ کے لیے اسی سے جب ہم بناتے ہیں چیز پہلے تو ریزلٹ ہم ادھر دیکھیں گے ادھر نہیں ہم کچھ بھی بتائیں گے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہونی چاہیے تو کبھی بھی چیز اچھی نہیں بنے گا ہم نے اسے درنیانی آج پہ فرائی کرنا ہے تیز آج پہ فرائی نہیں کرنا کہ در سے کچھی رہ جائیں اوپر سے یہ براؤں ہو جائیں میں سکال ہوں گئی ہے یہ پیزے والی پیلی ہے اس کے لئے کو یا ملچ چھویں اسی طرح کی ڈشیں لے لیں اور اسے دوپ میں کچھ کریں ، اب میں اور اس اگلے اور بناتے ہوں اب میں اگلاں بیج بنا رہی ہوں تھوڑی سی اگر آپ نے لمبی لمبی بنانی ہے تو تھوڑا سا آٹا سافت رکھیں اگر گول بنانی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا نرم کریں اگر آپ نے لمبی لمبی بنانی ہے تو تھوڑا سا آٹا اس طرح کا رکھیں جس طرح کا میں نے بتایا بڑیوں کا اگر گول گول بنانی ہے تو تھوڑا سا اسے بیٹر کو آپ نرم بھی کر سکتے یہ دیکھیں یہ تیس سیکنڈ سے ایک منٹ کے درمیان میں یہ اسے پلٹ دیں اور اس طرح یہ ساری کھول جائیں گی یہ بھی اوور لیپ بھی ہو جائے اسی طرح میں ساری بنا کر تیار کرتی ہوں یہ میں آخری بیج بنا رہی ہوں اور اسی کے اندر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئل جو استعمال ہوا ہے دو کلو بیسن کی بھولیوں کے لیے تقریباً یہ ایک لٹر سے بھی کم استعمال ہوا ہے کیونکہ میں نے ڈیوڑھ لٹر ڈالا تھا اس کے اندر دیکھیں پیسن کی بھولیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں آپ نے اسے دوپ میں خوشک کرنے لے ہیں میں نے بھی اسی ڈش کے اندر ڈالی ہیں اور یہ ایک کلو سے کتنی ساری ڈھیر ساری بھولیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں ساپ چوتری سے گھر کے بنا ہوا جو کھانا ہوتا ہے جب کچیز ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا تیل یہ آئل استعمال کرتے ہیں اسے تیز دوپ میں تقریباً دو سے تین گھنٹے پھلا کر رکھ دیں اور یہ ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر رکھیں اور یہ چھ مہینے سے ایک سال تک نہ اس کا ذائقہ قراب ہوتا ہے نہ یہ اندر سے اس کے فنگس لگتی ہے امید ہے آپ کو یہ میری مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اسے دیم گرم پانی میں بھو دیں آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ بہت اچھی سوفٹ ہو جاتی ہے اسے پکانے کی یا ابالنے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ میری مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ